السلام علیکم آج ہم آپ کو سنائیں گے دلچسپ شائری جو آپ لوگ اکثر سفر کے دوران کسی ٹرک کے پیچھے یا رکشے کے پیچھے دلچسپ اشار پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں آج سنیں جیو گل کے سنگ میں تو ان بھائی صاحب نے لکھا ہے کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے احتیاط افسوس سے بہتر ہے بلکل جی ٹھیک کہا انہوں نے جلد بازی کا کام تو ویسے بھی شیطان کا کام ہوتا ہے تو اس لیے ذرا شانتی کے ساتھ آپ ڈرائیونگ کیا کریں اس بھائی نے اپنے رکشے پہ لکھا ہے کہ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کرنا جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کرنا بہت خوب جی بے شک اپنی ضمیر کی عدالت میں جایا کریں وہاں فیصلے بڑے سچے ہوتے ہیں بہت خوب آلہ پویٹری اصیزی آگے دیکھتے ہیں یہ پنجابی میں لکھا ہے کسی ٹرک پر کہ نئی وسطے کار بدنیتہ دے بلکل جی گھر تو کیا کوئی کام بھی تب تک اچھے طرح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس میں اپنی نیت کو صاف نہیں رکھیں گے تو نیت کا بہت اہم رول ہے جی اچھا جی یہ لکھا ہوا ہے کہ بدل ڈالا ہے میں نے تقدیر کا نقشہ کوئی کام راس نہ آیا تو چلا رہا ہوں رکشہ تو بھائی کیا برائی ہے اس میں چلاتے رہو جی رزق حلال کھاتے رہو گوڈ جوب اس گاڑی پر لکھا ہے کہ پھول کھلے نہ کھلے بہار تو ہے سواری ملے نہ ملے انتظار تو ہے بھائی صاحب آپ کو ضرور سواری ملے گی کیونکہ آپ کی سوچ اچھی ہے اور امید کے سہارے دنیا قائم ہے تو آپ کو بھی ضرور سواری ملے گی انشاءاللہ یہ رکشے کے پیچھے لکھا تھا کہ سڑک سے محبت سفر سے یاری اے دوست یہ ہے قسمت ہماری تو بہت اچھی قسمت ہے آپ کی اور سفر سے تو یاری ہونی چاہیے زندگی نام سفر کا ہی ہے اس ٹرک والے کا تعلق تو سیاست سے ہے جی غور فرمائیں جی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں خبر ہے لیڈروں کے سب ٹکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مکبری کرتے بہت خوب آوان صاحب کیا کہنے آپ کے دوسری بار آپ خود پڑھ لیں بہت کمال کا شیر لکھا ہے انہوں نے پوری سیاستی دے ماری ہے اس شیر میں انہوں نے اس گاڑی پہ لکھا تھا پنجابی کا شیر ہے نہ امیران دی گلے نہ غریبان دی گلے کاکا نہ امیران دی گلے نہ غریبان دی گلے کاکا ساڑے نہ یاری لانا نصیبان دی گلے بلکل جی جس فور می اس لوڈر رکشے پہ لکھا ہے کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے بے شک جی وہ عطاؤں کا مالک ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اس رکشے پہ لکھا ہے کہ آج مڑبوں ڈھولا یاد آیا یعنی اس کو اپنے چاہنے والے کی بڑی یاد آئی ہے تو جاؤ اپنے ڈھولے سے ملا ہوئی اس رکشے والے نے تو اپنے احساسے کھول کے رکھ دی ہیں لکھا ہے کہ نیب نے مجھے طلب کیا میرے احساسوں میں صرف تم نکلے واہ واہ جی بہت خوب جو ان کے احساسوں میں ہیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں جی اچھا جی نیب والے جو ہیں وہ دل والوں کو نہیں بلکہ دل کے دورہ پڑھنے والوں کو پکڑتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے احساسے سنبھال کر رکھیں یہ بندہ تو سلمان خان کا فین ہے جی انہوں نے لکھ دیا ہے جی میں ایک بار جو کمیٹمنٹ کر لوں تو اس کے بعد خود کی بھی نہیں سنتا ارے بھائی کبھی کبھی خود کی سننی پڑتی ہے دو بار بھی اچھا جی نیچے انہوں نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا بے شک جی ماں باپ کی دعائیں لیا کریں اور اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی جنت کی ہوا کھائیں یہ ایک سکول بس ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ آوان کی ہوا بن کے اب نجانے اس کی بیوی نے لکھا ہے یہ یا پھر اس نے خود کو بک اپ کرنے کیلئے یہ لکھا ہے تو بھائی صاحب پلیز ہواوں میں گاڑیاں نہ چلایا کریں اس لیے حادثے ہوتے ہیں تو ذرا خیال سے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ رکھیں اس ڈمپر پر لکھے ہیں تین اشار اور تینوں ہی بہت کمال کے ہیں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ جب شما روشن ہوئی تو جلنے لگے پروانے آغاز تو بسم اللہ سے ہے انجام خدا جانے بہت خوب جی اگلا شعر ہے کہ اتر کی شیشی نرمی سے توڑنا جان چلے جائے نماز نہ چھوڑنا بے شک جی اور اینڈ پر انہوں لکھا ہے کہ خدا سے حسن نہیں بلکہ قسمت مانگو حسن والے اکثر قسمت والوں کے غلام ہوا کرتے ہیں بہت خوب جی بہت کمال لکھا ہے محمد فیضان اختر ولد محمد اختر چک 134 مراد آپ نے تینوں اشار بہت کمال کے لکھے ہیں اور اینڈ پر انہوں لکھا ہے انہوں نے اپنے ڈمپر پر لکھا ہے کہ کسی کا دوست بنو یا دشمن پر کسی کا چمچہ نہ بنو تو بلکل جی چمچہ گری کرنا ویسے بھی بہت بری بات ہے تو چمچہ نہیں بننا چاہئے مخلص بنیں دوست بنیں یا دشمن بنیں اور اس بھائی صاحب نے تو کمال لکھا ہے جی کہ وہ ہمیں بے وفا کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز امی کہتی ہے جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے ارے واجی امی جی جو بھی کہتی ہیں وہ بلکل ٹھیک کہتی ہیں امی جی کی بات پر ہی اس ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ویڈیو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں کچھ الگ سا ہو آپ کے لئے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آتی ہوگی میری ویڈیو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں جیو گل کے سنگ کو اور زندگی کے رنگ گل کے سنگ کو ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لئے جیو اور جینے دو